بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدای حق کشمین نیوز آج دوستو جس اہم ایشو کے پر بات کرنے جا رہا ہوں جب دنیا چاند پر قدم رکھ چکی اور اکیسویں صدی ہے اور دنیا خلاب میں اس وقت وہ زندگی کے جو آثار ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب ڈوین دیرکوٹ اور ایڈ گرد کے علاقوں میں اس وقت تین دن سے بجلی بند ہے بجلی بند ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ اس وقت مناسا جو مناسا میں جو گریس ٹیشن ہے اس کے علاقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دماغہ ہوا وہ جل گیا افسوس کا مقام یہ ہے کہ تین دن گزرنے کے باوجود یہاں پہ نہیں ہمارے ایم ایل ایس صاحب جو صدہ رہتی کے منخان صاحب ہیں میں یہ کہوں گا کہ چراغ تلی اندیرہ ہے کہ ہمارے ایم ایل ایس صاحب بھی جو عوام کے مسائل سے بے خبر ہیں جبکہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کسورواز سمجھتا ہوں اگر ایم ایل ایس صاحب اگر اس کے پر نئی توجہ دے رہا ہے تو اپوزیشن بھی تو یہاں پہ موجود ہے جو ووٹیں لیتی ہیں الیکشن کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ اس کے پر آواز بلاند کرتے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غربی باغ خصوصی طور پر جو کاروبار زنگی ہے وہ دیرکوٹ ہو رنگلا ہو اس کے علاوہ چوڑالا ہو دیگر جتنے بھی عدد کے بزار ہیں وہاں پہ کاروبار زنگی جو ہے وہ ماتل ہو گیا ہے جبکہ اسبطالوں کے اندر بھی مریضوں کو جو علاج کی جو سولیات ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں کیونکہ بجلی کا جو طویل بریک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ عوام پریشانی کا شکار ہے ایک طرف پیپر بھی چل رہے ہیں بچوں کے پیپر کی تیاری بچوں کی اس کے بعد پھر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت جو ہے لوگوں کے جو ہے اکثر جنگوں پر موبائل بند ہیں سروس کا بھی ایشو ہے اور اس کی وجہ سے چوریچ کاریوں میں بھی اضافے کا خدش ہے اور گزشتہ ایک دو دن پہلے بھی جو چوری بھی ہوئی اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگوں کے مطابق یہ وابدہ کے وابدہ کے پاس ہے اس کا انتظام جو یہ ہمارا مناسہ گریٹ سٹیشن ہے وابدہ کو ہمارے پر احسان تو نہیں کرتا ہم لوگ بجلی کے بیل دیتے ہیں ہمارے تاجر برادری جو ہے وہ کمرشل بیل دیتی ہے اور ان کو آج تیسرا دن ہے یہاں پہ بجلی بند ہے کاروبار بند ہے لوگوں کا جو تمام سسٹم ہو درم برم ہو چکا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ایک گریٹ سٹیشن میں مسئلہ ہو گیا اور تین دن سے یہ مسئلہ آلنے ہو سکتا ہے اگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی جہاں پہ اسلامباد کے اندر کسی جہاں پہ اندر اگر تین دن بجلی بند ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں بند ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے مطابق یہ ہے کہ بہت ساری جنگوں پر بجلی بند ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قیادت جو سیاسی قیادت ہے وہ کہاں پہ ہے جو عوامی حقوق کا علاپتیں ہیں وہ کس جہاں پہ اوپر ہیں میں ان سے یہ سوال اٹھانا چاہوں گا باعثیت ایک عام آدمی جنرلسٹ کے کہ آپ لوگوں کا یہ کام بنتا ہے ہم جس طرح سے اپنی آواز عوام کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے تو جو لوگ ووٹ لیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم عوام کی خدمت کے لیے جو آگے بڑھیں اور پونچ سال کے لیے وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ کان نکال کے آ جاتے ہیں پونچ سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ فیصلی بیٹیروں کی طرح یہ آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کل تک اگر بیجلی اگر بال نہیں ہوتی آج یا کل تک بیجلی بال نہیں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے ہاتھ میں یہ تحریک جائے گی اس حوالے سے تاجر برادری بھی نکلے گی عام آدمی بھی نکلے گا پھر یہ لوگ جو لوگ تحریک کو آئی جائے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بعد میں آپ کو بتا ہوں انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تو ابھی بھی موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کلیئے رہا سنی چاہیے تھے میں سمجھتا ہوں کہ میک میں برکیات کے جو ذمہ دارہ نے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ کلپ تک بال ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے بہت بڑا ایک عوام کے ساتھ نائنصافی ہے کہ آج جب دنیا چاند پر قدم رکھ چکے یہ ایک دن نہیں دو دن تین دن چھے گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر کم بھی بیجلی بال ہونی چاہیے تھی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہاں کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو میں ایسی پر آپ سے اجاز چاہوں گا مجھے اجاز دیجئے اور عوامی جو حقوقیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کہ ابھی بھی سمجھتا نہیں کریں گے جہاں بھی ہمیں آواز بلاند کرنی ہوں کہ ہم کریں گے اللہ حافظ